السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشرقان واجم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بہت جلد تھکاپٹ ہو جاتی ہے اکثر لیٹے رہتے ہیں نیند بھی اچھی طرح نہیں آتی بے سکونی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اٹھ کر کام کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا اکثر موں کے اندر دانے محسوس ہوتے ہیں موں پک جاتا ہے اور رنگت جو ہوتی ہے وہ پلہ ہٹ پہ ہو جاتی ہے دوستو یہ سمٹمز جن لوگوں کی اندر ہیں تھکاوٹ ہے فٹیک ہے ان کو کون سی بیماری ہو سکتی ہے پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے اندر میں پوری ڈٹیل بتاؤں گا کہ یہ کون سی بیماری ہے کس وجہ سے ہوتی ہے کس کمی سے ہوتی ہے اور اس کو آپ گھر میں ہی علاج کر کے بہتر طریقے سے کیسے مینج کر سکتے ہیں کہ اس سے باہر آ سکتے ہیں آپ کی ایکٹیوٹی آپ کی کلیورٹی جو ہو وہ بلکل پلیے ہو جائے گی آپ کی سستی تھکاوٹ ہوتی ختم ہو جائے گی دوستو میں ہوں ڈاکٹر حفظ ابتستہ رنجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈائیٹ فار ویٹامن بی ٹویل دوستو جن لوگوں کے اندر ویٹامن بی ٹویل کم ہوتا ہے ان کے اندر مسلز جو ہوتے ہیں وہ ویگ ہو جاتے ہیں ان کے اندر تھکاوٹ رہتی ہے میموری ڈاؤن ہو جاتی ہے نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے نظر کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے لیکن ڈیکٹ نہیں پڑتا ویٹامن بی ٹویل کا ڈیکٹر نظر کے ساتھ الگ نہیں ہے ڈائییسٹیف سسٹم جو ہوتا ہے ان کا ڈسٹرل ہو جاتا ہے ان کی یاداشت متاثر ہوتی ہے اور جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا کام بھی کرتے ہیں تو ان کو جسم کے اندر سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ان کا جسم باڈی جو ہے ان کی ہیٹ اپ ہوگی ہو ٹیمپریچر ان کا ریز ہو گیا ہو جیسے بخار ٹیمپریچر ہو جاتا ہے ایسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب لیٹتے ہیں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر لیا تو اس کے بعد بندے کو ریلیکس ہونا چاہیے یہ مریض ریلیکس نہیں ہو سکتا چونکہ ان کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے پھٹیک ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی چونکہ ان کے اندر ویٹامن بی ٹیویل کی ڈیفیشنس ہوتی ہے کمی ہوتی ہے یہ ان کی جو سیمٹمز ہیں ان کو ہم انہیں اگر کور کرنا ہے تو کیسے کریں گے بداؤٹ میڈیسن بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کو ہم خوراک ہی ضرور کھائیں پر اس سے کور ہو جائے گا ڈیاغنوز کروانا چاہتے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے کسی مقامی قبر ڈاکٹر سے ملنے وہ آپ کو ڈیاغنوز کر دے گا بات لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ویٹامن بی ٹیویل کے ساتھ ان کی ایچ بی جو ہوتی ہے وہ بھی لوگ ہوتی ہیں اگر اس کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے تو پھر ویٹامن بی ٹیویل کا ٹیسٹ کرا آیا جاتا ہے اگر آپ کو تین سو سے اوپر آتا ہے تو بالکل آپ نہ آنمن ہے آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے اس سے ہٹ کر کوئی عدد ریزل کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور پروبلم ہو سکتی کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے یہ ویٹامن بی ٹیویل کی آپ کے اندر کمی نہیں اگر آپ کو دو سو سے تین سو تک ہے تو آپ بارڈو لائن پر ہیں اگر دو سو سے کم ہے تو پھر آپ کا ویٹامن بی ٹیویل کی ڈیفشنسی آپ کے اندر ہے آپ کو ویٹامن بی ٹویل جو ہے وہ آپ کو یا تو میڈیسن کے ذریعے اورل لینا پڑے گا یا آپ کو ڈائیٹ کے ذریعے لینا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کا کوئی حل نہیں ہوگا یا آپ کا ریکبری نہیں ہوگی دوستو اب ہم آتے ہیں کہ اگر آپ کا ویٹامن بی ٹویل کم ہے آپ نے یہ سمٹمز بھی آپ نے دیکھنی اور یہ آپ نے ٹیسٹ بھی کرو لیا آپ کو کلیر ہوگا آپ کو ڈائنوز ہو گیا کہ آپ کو ویٹامن بی ٹویل کی دیفیشنسی ہے تو پھر آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی خوراک کے اندر آپ نے دودھ شامل کرنا ہے بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ دودھ ان کو موافق نہیں رہتا یا الرجی کرتا ہے یا کوئی پرابلم کو پیدا کرتا ہے یا بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ دودھ پیتے ہیں لیکن ان کو ایبزورب نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ان کے اندر ویٹامن بی ٹویل کی دیفیشنسی آنا شروع ہو جاتی ہے چونکہ افسر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دودھ بھی پیتے ہیں لیکن یہ جو سمٹمز آپ بتا رہے ہیں یہ ویٹامن بی ٹویل کی دیفیشنسی کی ہیں ہماری اندر دیفیشنسی کیسے آگئی دوستو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو باڑی اس کو کنزوم نہیں کرتی وہ ویسے ہی جسم سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کھایا یا نہیں کھایا ایک جیسا ہی رہتا ہے دوستو اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر جن لوگوں کو دودھ کا معاملہ بنتا ہے یا ان کو حضن نہیں ہوتا یا ڈسٹرک کرتا ہے تو وہ ساتھ میڈسن لیں انشاءاللہ وہ یس ہو جائیں گے یا اس کو اور کسی فارم میں استعمال کرنا شروع کر دیں یا ایسے دودھ کی پروڈکٹ ہیں کہ دہی اس کے اندر آیاتا ہے اگر کسی کو دودھ ٹھیک نہیں رہتا تو دہی استعمال کر لیں پنیر استعمال کر لیں مکھر استعمال کر لیں ان کے اندر بیٹامن بی ٹویل کی کافی خاصی مقدار ہوتی ہے جس سے یہ ڈیفیشنسی ختم ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں چنے بہت زبردست چیز ہے چنے آپ نے نہیں گلانے چنے آپ یہ ریڈیو پر آپ کو ملتے ہیں وہ ان کو بگو کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھونتے بڑے مزیدار ہوتے ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں جب یہ سبز ہوتے ہیں سبزی ہوتی ہے یہ چنے کی سبزی ہوتی ہے اس کو پکا کر کھالیں یا اس کو بھون کر کھالیں چنے جو بھونے ہوئے ہیں ان کو کھالیں چنے کا سالن بنا کر کھالیں چنے چار بنا کر کھالیں یہ زبردست چیزیں ہیں ان کے اندر ویٹامن بی ٹویل بہت نقدار میں ہوتا ہے اور ویسے بھی بہت زبردست ہے ان کو گھوڑے کی خورا کہا جاتا ہے گھوڑا کتنا ہے کلیور ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے اگر اس طرح کھانا شروع کر دیں تو آپ کے اندر بہت ہی چستی آ جائے گی چاکو چوبند ہو جائیں گے آپ کی جو سستی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کی فٹیگ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اچھا یہ اکثر جو سمٹمز ہوتی ہیں ویٹامن بی ٹویل بہت کی ڈیفیشنسی کی یہ ویجیٹیرین لوگوں کے اندر ہوتی ہیں جو گوشت اسمال کرتے ہیں نون ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے اندر اکثر یہ سمٹمز سے کم ہی آتی ہیں جو کہ ان کو کافی مقدار کے اندر ویٹامن بی ٹویل بہت ملا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک تو دودھ اس کا سورس ہو گیا دوسرا چنی ہو گیا تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ گرین لیفی ویجیٹیبل جو ہیں خصوصا نوے پالک بہت زبردست چیز ہے اس کے لیے پالک آپ جس فارم میں بھی استعمال کرنا چاہیں آپ اس کا سالم را کر کھائیں آپ اس کو اس کے پکوڑے تل کر لیکن ڈیف رائی یہ آپ نے کرنا کوئی اچھے طریقے سے آپ نے ان کو اس کو کھانا ہے سلاحات کے طور پر دو تین پتے ڈیلی استعمال کرنا چاہیں وہ زبردست ہیں دو نے ان کو دو تین پتے آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ زبردست آپ کو ویٹامن بی ٹویل بہت پروائیڈ کر دے گا اس کے علاوہ گرین لیفی جو بھی بیجیٹیبل ہیں جس کے اندر یہ شلجن بھی آتا ہے مولی بھی آتی ہے یہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے اندر بہت زبردست قسم چپ انگر ہوتا ہے زبردست قسم کا آلو کے اندر ویٹامن بی ٹویل بہت زبردست ہوتا ہے یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو ویٹامن بی ٹویل کی ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ اگر جس بندے کو دودھ جو ہوتا ہے وہ حضم نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں یہ دودھ سکھاتا نہیں ہے سکھاتا نہیں ہے تو اس نے یہ کرنا ہے کہ نیٹرم کارب میڈیسن ہوتی ہے وہ آپ نے تیس کا طاقت میں لینی ہے سبت پیشم تین تین کترے لیں اور اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور دودھ کو یہ بھی ہے دودھ کو آپ چابل کے ساتھ مکس کر کے جس کو ہم کھیر کہتے ہیں وہ بنا لیں دودھ کو سوئیہ یا پھینیاں بنا کر استعمال کر لیں کسی بھی فارم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کو کسی فروڑ کے ساتھ مکس کر لیں شیک بنا لیں دودھ کو آپ نے نہیں بھولنا دودھ کو اپنی زندگی اندر ایڈ کر لینا ہے خصوصا جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بہت زبادہ چیز ہے جو پراغنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت زبادہ چیز ہوتی ہے چونکہ اس کے اندر جو پلاہت جس کے اندر آجاتی ہے یہ بھی اس کے سمٹم ہوتی ہے جب یہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ اور بھی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے نا مختلف ویٹامن کی ان کو بھی ڈیجٹر کرتا ہے اس لیے اس کو مینٹن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور سرخ رنگت کے لیے پنک رنگت کے لیے اس کو مینٹن رکھنا بہت ضروری ہے دوستو میری ویڈیو اچھی لگے پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو رشدانوں کے اندر شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹیڈ سٹے ہیپی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ